دوستو آج میں آپ کو ایک واقعہ بتانے جا رہا ہوں اللہ کے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ بنی اسرائیل میں تین آدمی تھے ایک کوڑھی تھا دوسرا گنجا تھا اور تیسرا اندھا تھا اللہ پاک نے انہیں آزمانا چاہا اور ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا پہلے وہ فرشتہ کوڑھی کے پاس آیا اور پوچھا تجھے کیا چیز پیاری ہے اس کوڑھی شخص نے کہا مجھے اچھی رنگت اور خوبصورت خال مل جائے اور مجھ سے کوڑ کی بیماری ختم ہو جائے جس کی وجہ سے لوگ مجھے اپنے پاس بیٹھنے نہیں دیتے اور مجھ سے گن کھاتے ہیں اس فرشتے نے اپنا ہاتھ اس کے بدن پر پھیرا وہ اسی وقت اچھا ہو گیا اور اچھی خال اور خوبصورت رنگت نکل آئی پھر فرشتے نے پوچھا کہ تجھے کون سے مال سے زیادہ محبت ہے اس نے کہا اونٹ سے پھر اس فرشتے نے اسے ایک اونٹنی دی جو انقریب ہی بچہ دینے والی تھی اور کہا اللہ پاک اس میں برکت دے اور پھر وہ فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور پوچھا کہ تجھے کون سی چیز زیادہ پیاری ہے گنجے نے کہا میرے بال اچھے نکل آئیں اور گنجپن سے نجات مل جائے فرشتے نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر پھیر دیا وہ فوراں اچھا ہو گیا اور اس کے اچھے بال نکل آئے پھر فرشتے نے گنجے سے پوچھا تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے اس نے کہا مجھے گائے پسند ہے پھر فرشتے نے اسے گائے دی جو جل ہی بچہ دینے والی تھی اور کہا اللہ پاک اس میں برکت بکشے پھر وہ فرشتہ اندھے کے پاس آیا اور پوچھا تجھے کیا چیز چاہیے اندھے شخص نے کہا اللہ پاک میری نگاہ ٹھیک کر دے میں سب آدمیوں کو دیکھوں گا پھر اس فرشتے نے آنکھوں پر ہاتھ پھیر دیا اور اللہ پاک نے اس کی آنکھوں میں روشنی دی پھر فرشتے نے پوچھا کہ تجھے کون سا مال زیادہ پیارا ہے اس نے کہا بکری پھر فرشتے نے اسے بکری دی جو کہ انقریب ہی بچہ دینے والی تھی پھر تینوں کے جانوروں نے بچے دیئے تھوڑے دنوں میں اس کے اوٹوں سے جنگل بھر گیا گنجے کی گائیوں کا ریور بن گیا اور اندھے شخص کی بکریوں کی بھرمار ہو گئی پھر اللہ پاک کے حکم سے اسی طرح جیسے پہلے آیا تھا وہ فرشتہ کوڑی شخص کے پاس آیا اور فرشتے نے کہا میں ایک مسکین ہوں آج میرے پاس گھر جانے کا کوئی وسیلہ نہیں سوائے اللہ کے اور تیرے فرشتے نے کہا اس اللہ کے نام پر جس نے تجھے اچھی رنگت اور امدہ خال انعیت فرمائی میں تجھ سے ایک اونٹ مانتا ہوں کہ میں اونٹ پر سوار ہو کر اپنے گھر پہنچ جاؤں وہ کوڑی شخص جو کہ اب اللہ کی مہربانی سے ٹھیک ہو گیا تھا وہ شخص بولا یہاں سے چل دور ہو مجھے اور بہت سے حقوق ادا کرنے ہیں تجھے دینے کے لیے میری کوئی گنجائش نہیں فرشتے نے کہا تجھے تو میں جانتا ہوں تُو ایک کوڑی شخص تھا لوگ تجھ سے گن کرتے تھے اور کیا تُو مفلس نہیں تھا پھر خدا نے تجھے اس قدر مال عطا فرمایا اس شخص نے کہا واہ کیا خوب یہ مال تو میری کئی پشتوں سے ہے باپ دادہ کے وقت سے چلا آ رہا ہے پھر فرشتے نے کہا اگر تُو جھوٹا ہے تو اللہ تجھے پھر سے ویسا ہی کر دے جیسا تُو پہلے تھا پھر وہ فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور اسی طرح اس سے بھی یہی سوال کیا پھر اس نے بھی ویسا ہی جواب دیا فرشتے نے کہا اگر تُو جھوٹا ہو تو اللہ پھر سے تجھے ویسا ہی کر دے جیسا تُو پہلے تھا پھر وہ فرشتہ اندھے کے پاس آیا اور کہا میں مسافر ہوں بے سمان ہو گیا ہوں آج میرے پاس اللہ کے اور تیرے سوا کوئی وسیلہ نہیں فرشتے نے اس شخص سے کہا کہ میں اس کے نام پر جس نے تجھے دوبارہ آنکھیں عطا کی میں تُس سے ایک بکری مانگتا ہوں اس بکری سے میں اپنی کاروائی کر کے سفر پورا کروں گا اس شخص نے کہا بے شک میں اندھا تھا اللہ پاک نے مجھے اپنی رحمت سے نگاہ بکشی اور جتنی بکریہ تیرا دل چاہے لے جا اور جتنی چاہے تُو چھوڑ جا اللہ کی قسم میں تجھے کسی چیز سے منع نہیں کرتا پھر فرشتے نے کہا کہ تُو اپنا مال اپنے پاس لکھ مجھ کو کچھ نہیں چاہیے صرف تم تینوں کی آزمائش منظور تھی وہ ہو چکی اللہ تُس سے راضی اور ان دونوں سے ناراض دوستو خیال کرنا چاہیے کہ ان دونوں کو ناشکری کا کیا نتیجہ ملا کہ تمام نعمتیں چھین لی گئی اور جیسے تھے ویسے ہی رہ گئے اور اللہ ان سے ناراض ہوا اور وہ دنیا و آخرت دونوں میں ہی نامراد رہے اور اس اندھے شخص کو شکر کی وجہ سے بدلے میں کیا ملا نعمت بحال رہی اور اللہ اس سے خوش ہوا اور دنیا و آخرت میں شاد و بعد رہا دوستو دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صبر اور شکر کرنے والا بنائے اور اپنی نعمتوں سے نوازتا رہے دوستو مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر اور لائک کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے